نیو یارک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائیٹی، خیبر سوسائیٹی اور پاکستانی امریکن یود سوسائیٹی نے پورا رمضان المبارک بروکلن میں چار مقامات پر مفت افطاری فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے امریکہ میں رمضان المبارک میں پاکستانی کمیونٹی کی مختلف فلاحی تنظیمیں اپنے اپنے طور پر انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اس بار تین مختلف تنظیمیں ماہ سیام میں افطاری کی تقسیم کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی ہے بروکلن میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیو یارک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائیٹی، خیبر سوسائیٹی اور پاکستانی امریکن یود سوسائیٹی نے اعلان کیا کہ رمضان المبارک کے آخری روزے تک بروکلن میں چار مقامات پر روزانہ فوڈ کارٹ کے ذریعے ایک ہزار مفت افطاری تقسیم کی جائے گی خیبر سوسائیٹی امریکہ کے ذکریہ خان اور صاحب زادہ شبیر کا کہنا تھا کہ اس سال رمضان المبارک میں کرونا وائرس کی وجہ سے سب کو مشکلات ضرور ہیں لیکن روزے داروں کی خدمت کا جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ مزید بڑھ گیا ہے ہم اس طرح کریں گے کہ کم چار لوکیشنز ہم نے پک کی تین جو مجیورٹی لوکیشنز مسلمانوں کی ان میں کونی آلنڈ ہے لیڈل پاکستان اس میں بیریج ایریا ہے وہاں زیادہ عرب ہے اور بیٹن بیج ایریا کیا کہ وہ جو فرس رسپانڈرز ہیں ہمارے مختلف ہسپٹلز ہیں پریسیم سے ہمارے جتنی بھی فرس رسپانڈرز ہیں ان کے لیے فوڈ سرونگ کے لیے اور ایسی مسلمان جو کی افتار کر رہے ہیں فیسکلی مسلمز آر گیونگ دس افتار تو ایفریون رائٹ نو یہ رمضان ایک بہت ہی عجیب قسم کا رمضان آیا ہے جس میں مسجدیں بن ہیں ہم میل جون نہیں کر سکتے ہم افتار نہیں کر سکتے تو میری اب سب سے اس کا ہم نے ایک حل یہ نکالا کہ ہم یہ چار ٹرک ہوں گے ہمارے مختلف لوکیشنز میں اور ہر ایک ٹرک میں ہم تقریباً دو سو پچاس تک فری ہارٹ میل دیں گے جو کہ ڈیلی ہم ایک ہزار تک فری ہارٹ میل دیں گے پریس کانفرنس میں نیو یورپ پولیس کی مسلم آفیسر سوسائیٹی کے صدر کیپٹن عدیل رانا پاکستانی امریکن یود سوسائیٹی کے کاشیف حسین برکلین بورو کے پریزیڈنٹ ایرک ایڈم اور دیگر بھی شریک ہوئے پریس کانفرنس کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا گیا کیپٹن عدیل رانا نے کہا کہ مسلم آفیسر سوسائیٹی ہمیشہ کمیونٹی کی فلاح کے لیے کوشہ رہتی ہے جبکہ کاشیف حسین کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں بلا تفریق اپنی خدمات انسانیت کے لیے پیش کی ہیں اس موقع پر برکلین بورو کے پریزیڈنٹ ایرک ایڈم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ باکستانی کمیونٹی کو ہمیشہ فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے پایا ہے مفتاری کی تقسیم سے ضرورت مندوں کی مدد ہوگی